اردو بولنے والی پاکستان کے رفاعی اداروں میں کام کرنے والی پاکستان کے موقف پر چناروں کے سرزمین کی بات کرنے والی پاک فوت سے محبت اور ٹورزم کو بھی پروموڈ کر رہی ہیں لیکن کیا مذہب کے لبادے میں ایک اور لارنس آف اریبیا نامی ایک حسینہ کو پاکستان میں جاسوس بنا کر لانچ کیا جا رہا ہے یا اصل سٹوری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین لیفٹنینٹ تھومس ایڈورڈ نامی برطانوی آفسر جسے اس وقت ترکی میں اور عربوں میں جو جنگ ہو رہی تھی وہاں پر کامیاب شورش اور بغاوت برپا کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم مشن دیا گیا جسے اس نے عرب علاقوں میں جو اس وقت ترکی کے زیر تسلط تھے وہاں پر بغاوت کا آغاز کیا اس شخص کا نام پھر بعد میں لارنس آف عربیا بنا انیس سو پندرہ میں جب ترکی اس وقت عرب کے ان علاقوں پر قابض تھا خلافت عثمانیہ عروج پر تھی کرنل خلیل پاشا نے اپنے دس ہزار فوجیوں کی مدد سے برطانوی فوج کو جب شکست دی تو انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اب فوجی طاقت سے یا جنگ سے ان لوگوں کو ہنانا ممکن نہیں ہے ان کو یہ لیے کچھ اور حربہ استعمال کرنا پڑے گا انہوں نے لیفٹین ایڈورٹ تھومس نامی فوجی افسر جس کا نام لارنس آف عربیا بات میں بنا اس کو لانچ کیا سب سے پہلے وہ آثار قدیمہ اس کی آڑ میں وہ وہاں داخل ہوا اس نے وہاں عربی نوجوانوں سے اپنے روابط بڑھائے مذہب کے نام پر اس نے چولا پہنا اور اس نے کہا میں نے مذہب تبدیل کر لیا ہے اور اس کے بعد برطانوی پاؤنڈ وہاں پر فلورش کر دیا گیا ہر جگہ نوجوانوں میں اور وہ سب سے بڑی بات وہ ایک چرب زبان تھا عربی زبان میں اس کو بڑی مہارت حاصل تھی بڑی آسانی سے اس نے اپنے سیاسی روابط بنا لیے فوج کے افسروں سے اس کے روابط بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب نوجوانوں میں عرب یوت میں اس وقت وہ بہت مقبول ہو گیا لیکن پھر اس نے اس اپنے ایجنڈے پر کام کیا اور ترکی کے زیرت تصالت وہ جو عرب علاقے تھے جہاں سے ٹرین آنی تھی جو کہ عربی سعودی عرب اور ترکی کو جوڑنا تھا ایک بہت بڑا منصوبہ بھی تھا اس کو اس شخص نے تیس نیس کر دیا اور وہاں سے بغاوت کا آغاز ہوا جو بعد میں خلافت عثمانیہ کو ایک بہت بڑا دھچکہ بنا لارنس آف عربیہ پر بہت سی فلمیں اور کہانیاں بنی ہوئی ہیں اگر آپ کو فرصت ملے تو ضرور پڑھیں اور دیکھیں اس شخص نے کس طرح ایک جاسوس کا کردار ادا کرتے ہوئے اس وقت مسلمت امہ کو کس طرح نقصان پہنچایا نیٹ فلکس پر ایک سیریز پڑی ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نام سے اس سیریز میں ایک خاتون کیریکٹر ہے جس کا نام ہے کیری ہم اپنی مثال میں کیری کا نام ہی استعمال کرتے ہوئے چلتے ہیں کیری کو پاکستان میں بھی لانچ کیا گیا یا نہیں کیا گیا کیری ایک بہترین اردو بولتی ہے اور وہ بہت سے رفائی اداروں میں آپ کو اپنی تصویروں میں نظر آ رہی ہیں پچھلے پانچ سال سے وہ بلوگر ہیں رائٹر ہیں اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ٹورزم پر پاکستان کی فلمیں بھی بنا چکی ہیں سب سے بڑھ کر پاکستان کے چار ہات ایشیوز جو ہیں ان میں نمبر ون چناروں کی سرزمین پر جہاں پر اس وقت قبضہ ہے اور آپ جانتے ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے ہر وہ شخص جو اس کے حق میں بولتا ہے وہ ہمیں پیارا لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے دوسرا نمبر ون پاک فوج سے اس کی محبت جس کی تصاویر آپ کو نظر آئیں گی جگہ جگہ پر تیسرے نمبر پر اس کی عمران خان صاحب سے محبت ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت بہت بڑا ہولڈ ہے ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کے فالورز کا ہے ان کے محبت کرنے والے ان کے چاہنے والوں کا ہے ان سب کو اس کیری نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور پھر ایک ایسی سیاسی پارٹی کا جس کا چاروں صوبوں کی زنجیر ہونے کا دعویٰ سمٹے سمٹے سن تک محدود ہو گیا اس کی لیڈر کی قربانیاں بلا شباب موجود ہیں ان کے ایک بڑا ووٹ بینک جس سکڑ کر ایک چھوٹا سا ووٹ بینک ایک صوبے کی حد تک رہا چکا ہے بلکہ اگر کچھ شہروں کی حد تک اس کو ٹارگٹ کرنا لگتار کرنا اس کے اوپر آپ ان کے اگر کام دیکھیں پچھلا پانچ سے چھ سال کا تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا اب اس عورت کو کیا لانچ کیا جا رہا ہے کیا ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ پاکستان میں جبکہ پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو یا تو سیٹیزن شپ چاہیے ہوتے ہیں یا کسی مقامی شخص سے شادی کرتے ہیں یا آپ وہاں کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو انسپائر کرتی ہے کہ آپ ایک موڈرن سیولائز بہت بڑا ملک چھوڑ کر تمام اسائشیں چھوڑ کر اس ملک کے لیے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اتنے روابط سیاسی روابط کیا ہمیں لارنس آف عربیا ایک بار پھر اسی لبادے میں نظر آ رہے ہیں یا کیا یہ کیری نامی ہوملینڈ سیکیورٹی کا کیریکٹر پلے کرنے کے لیے ایک نیا کیریکٹر لانچ کیا گیا کیونکہ اگر آپ ان کی ریسنڈ ڈلزامات دیکھیں باوجود اس کے ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کے ان سے بے شک سیاسی تحفظات ہوگی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کی جماعت ہے ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے ہمارے ملک میں جماعتوں میں جو ان کا ایک نمبر آتا ہے آپ ان کے نظریے سے ان کی سیاست سے ان کے طرز حکومت سے ہر چیز سے اختلاف کریں وہ آپ کا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے مجھے بھی ہے لیکن اس پارٹی کی ایک بڑی لیتر ہے محترمہ بنظیر بھٹو شہی جو کہ دو مرتبہ پرائم منسٹر رہی ان کی کردار کشی ان کے بیٹے جو کہ پاکستان کے آنے والے وقتوں میں پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں ابھی اس وقت کے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا پاکستان میں بہت سی ایسی انہونیاں ہوئے اگر آپ کو یاد ہو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ذلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اس طرح ہوگا زیاء الحق صاحب کے ساتھ اس طرح ہوگا مشرف صاحب کے ساتھ آپ پچھلے پانچ ان پر حملہ کرنا ان کو لانچ کیا جانا رائٹ ونگ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا یہ سب کس طرف جا رہے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر ابھی ریسنٹی انہوں نے مرتضی وحاب پر بھی کچھ نظامات لگائے اور وہ اس سبت میرے ساتھ موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کی بات اچھا مرتضی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی شہباز شریف صاحب کو جب نیپ گرفتار کرنے گئی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی اور پھر اگلے دن ہم نے دیکھا کہ حضب معمول جس طرح ایک پیٹرن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی زمانت دے دی آج مراد علی شاہ صاحب بھی پیش ہوں گے نیپ کے سامنے کیا سندھ ہائی کورٹ میں بھی ان کے ساتھ بھی آنے والے وقتوں میں یہی ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹیٹڈ پوزشن ہے کہ پاکستان کبھی بھی صحیح طریقے سے احتساب نہیں ہوا پاکستان میں ہمیشہ حکومتیں اپنے سیاسی حریف کو ٹنگ کرنے کے لیے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے احتساب کا آپشن کو استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب نے پچھلے بائیس تائیس مہینوں میں صرف ایک ہی کام کیا کنسسٹنسی کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی اپوزشن کو پرسیکیوٹ کیا چاہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی قیادت ہو چاہے وہ نون لیگ کی قیادت ہو پیپلس پارٹی ایک ایسی سیاسی جنب ایک ایسی سیاسی سوچ ہے جو کہ قانون کی رکمرانی میں بلیف کرتی ہے سپرمیسی آس لوہ میں بلیف کرتی ہے سندھ گورنمنٹ میں کوئی غلط کام نہیں کیا مرادری شاہ صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس لئے مرادری سب میں آپ کو ایک بار پھرسیز کریں گے اور کل صبح انشاءاللہ اپیئر ہوں گے اور جو سوالات میں آپ پوچھے گی ان سوالات کا جواب دیا جائے گا مردا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے پر بہت سے الزامات لگے ایک الزام اس میں آپ کا جو ہے وہ منظور پشتین صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی ایم اس کا اور پیپلس پارٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا وہ گہرہ تعلق ہے اور کس نویت کے تعلقات ہیں پی ٹی ایم ایک سیاسی جماعت ہے جس کی نمائندگی قومی اسیملی میں موجود ہے ان کے عراقین قومی اسیملی میں جو کہ اپنے حلقے کو اپنی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز پر پی ٹی ایم بیٹھے ہیں وہ ایک انڈیپنڈنٹ سیاسی جماعت ہے ہم ایک انڈیپنڈنٹ سیاسی جماعت ہیں حالات اور واقعات کی وجہ سے ساتھ ہم اپوزیشن میں بیٹھے گئے اچھا ریسل نے ایک گوری خاتون جو کہ ٹوٹر پر بھی اور بہت سی ایسی جگہ پر آپ کی تصاویر بھی شیئر کر چکی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے محترمہ بنظیر بٹو کی کردار کشی کی ہے بلاول بٹو صاحب کے کسی ڈیویڈ جانز کے ساتھ تعلقات کی بات کی ہے تو یہ خاتون کون ہے اور یہ کیا چاہتی ہیں یہ کون عورت ہے کیا چاہتی ہے اس کا سوال تو میں سمجھتا ہوں وہ خاتون اٹھے سکتی ہیں بٹ جو انہوں نے شیئر محترمہ بنظیر بٹو کے حوالے سے دیا وہ بہت ہی اوبجیکشنل تھا میں سمجھتا ہوں دوتر کی تاریخ کی ایک بڑی لیڈر ہیں شیئر محترمہ بنظیر بٹو اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیراعظم ینگس ٹائم منسٹر تو بڑا اعزاز تھا تو پاکستان کی عوام نے شہید بی بی کو دیا اور شہید بی بی نے پاکستان کی عوام کے اس اعزاز کا ہمیشہ مان رکھا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کی طرفی جان قربان کی تو ایک ایسی شخصیت کے لیے اس طرح کی بےہودہ بات کرنا اوبجیکشنل بات کرنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے کنڈنوبل ہے اور آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے صرف پیپلز پارٹی کے چاہنے والے نہیں شہید محترمہ بین ازید بھردو کے چاہنے والے نہیں انڈیپنڈنٹ لوگوں نے اس سٹیٹمنٹ کو کنڈینڈ کیا اس سٹیٹمنٹ کو کرٹیسائز کیا جہاں تک میرے حوالے سے کچھ تصاویر انہوں نے شیئر کی ہیں یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر خود میں نے ماضی میں شیئر کی ہیں جس زمانے میں میں برطانیہ میں پڑھتا تھا تو کوئی اس کے اندر مایوک چیز نہیں آئی رونڈ نو کیا سوک کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انویجن آف پائیویسی ہے یہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں آپ انٹرگین کر رہے ہیں انٹرفیر کر رہے ہیں لوگوں کو آپ حراس کرنے ہی کوش کریں ابجیکشنبل کی گئے نہیں ہونا چاہیے سپیشلی آپ کا اگر مجھ سے گلا ہے کہ میں پیپوز پارٹی سے میرا تعلق ہے جو میں کام کر رہا ہوں شاید میرے کام آپ کو پسند نہیں ہے اس کام میں اگر آپ میرے فیملی کو انوالز کریں گے میری بیگم صاحبہ کی تصویر انہیں شیئر کی ہے میری جو دوست تھے برطانی میں پڑھتے گئے ان کی تصاویر شیئر کی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے اوکجیکشنبل چیز ہے اور ایک تصویر تو میری ایک ویک سٹیچو کے ساتھ انہیں شیئر کی ہے تو انفورچنٹلی کیا بات کروں دکھ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط بات کرتے ہیں غلط چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینا یہ چاہ سکتا ہوں متضب ایک نہ وہ بون بریڈ نہ ان کی کسی کے ساتھ وہاں پر شادی ہوئی نہ ان کے پاس پتہ نہیں وزا کون سا ہے نہ یہ پتہ ہے کہ ان کے تعلقات وہاں کیسے ہیں اتنی عرصے سے رہ کیسے رہی اتنی سنسیٹیو جگہ پر کیسے جاتی ہیں اور پھر ایک پارٹی کو کونسٹنٹلی ٹارگٹ کرنے کی کیا کوئی پرسنل وجہ ہے یا کوئی ایجنڈا ہے یا انہیں لانچ کیا جا رہا ہے آخر کچھ تو آپ کو بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کون ہے نہیں نیچرلی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کسی کو پسند نہیں آرہا کس کو پسند نہیں آرہا تحریک انصاف کو پسند نہیں آرہا انصاف کی تھی جس کے اندر میں نے وزیراعظم پاکستان کے پر اضامات لگائے تھے کچھ سوالات پوچھے تھے ان کی ذات کے حوالے سے تو نیچرلی جو پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے وہ شاید خان صاحب کو پسند نہیں آتا وہ سوالات جو ہم ریز کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے مفاد میں وہ ان کو پسند نہیں آتے تو پھر اس طرح کی ہر بے استعمال کیے جاتے ہیں وہ نہیں پتہ یہ خاتون exist کرتی بھی ہے نہیں I have no idea کہ جو سوشل میڈیا پر یہ ایک ڈاؤنٹ ہے وہ خود چلا رہی ہیں کوئی اور چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے یہ خاتون ایکچلی ہیں نہیں ہیں پاکستان میں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے لیکن ایک اوڈیکشنبل چیز اور حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو جس کے بارے میں سارا پاکستان بات کر رہا تھا کیونکہ اس طریقے سے کرونا وائرس کے حوالے سے متحرک انداز سے سندہ حکومت نے کام کیا دلاوالپٹو زرداری صاحب نے جس طرح قوم کو زیر کرنے کی بات کی تو اگر اس سیاسی جماعت کو اٹیک کیا جارہا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیچھے پاکستان تحریک انصاف جی ناظرین آپ نے اچھا پروگرام دیکھا آپ نے مرسا وحاب کی باتیں سنی اس میں کوئی شک نہیں کی جو کام کری ہیں وہ بڑا اچھنپیک لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یا کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی ایسے شخص کو جو پاکستانی بھی نہ ہو نا باؤن ریز برینڈ ہو اس کو باہر سے لاکر ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کریں میرا دل نہیں مانتا کم اس کم آپ کا اگر مانتا ہے تو آپ اس چیز پر مجھے اپنے کومنٹس دیں سیاسی مخالفتیں اپنی جگہوں اور اسی میں مزہ ہے آپس میں سیاست میں ایک دوسرے سے جو کھل کر جو ہے نا آپ لڑے سیاسی بات کریں آپس میں ایک دوسرے کی اختلافیں رائے کریں لیکن باہر سے آ کے کسی کو اس طرح کی گیم چلانے کا کوئی حق نہیں ہے میرا نہیں خیال خاص طور پر ایسے لوگ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں پر بغیر کسی وہاں کے لوکل لوگوں سے شادی کی ہوئے رہتے ہوئے وہاں پر مقامی ہوتے ہوئے وہاں پر اگر ان کی سیاست میں اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے تو پاکستان میں پھر اس کا کس طرح دیا جا سکتا ہے لیکن اس کا آپ کے پاس پھر بھی جو ہے وہ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ دینا چاہیں دے دیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہی بی کازمی